بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کو ایک ایسے اسکن وائٹننگ ڈرنک بنانا سکھاؤں گی جو آپ کے رنگ کو سر سے پاؤں تک نکھار دے گی اور اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں بس آپ نے ٹیک ویسے ہی یہ ڈرنک بنانی ہے جیسے میں بتا رہی ہوں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ڈلنے والی اشیاء آپ کو آپ کے کچن میں ہی مل جائیں گی تو بینہ وقت ضائع کیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سبس الائچی لینی ہے ہر گھر میں ہی تقریباً یہ موجود ہوتی ہے سبس الائچی آپ کی جل کو نکھارتی ہے اور رنگ گھورا کرنے میں بھی بہت مدد کرتی ہے آپ نے تین سے چار الائچی کو لینا ہے اور کھول دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے سینامن اسٹیک یعنی کہ ڈارچینی ڈارچینی آپ کے جسم میں ایسا ڈیٹاکس کام کرے گی اس سے آپ کے جسم سے فازل مادوں کا اکھراج ہوگا اور آپ کے جل صاف ہوگی اس کا آپ نے بس ایک چھوٹا سا پیس لینا ہے یہ دیکھیں اتنا اب جو چیز آپ لیں گے وہ بھی آپ کے کچن میں ہی موجود ہوتی ہے اور وہ ہے فینل سیڈز یعنی کہ صاف صاف آپ کی رنگ کو گھورا بھی کرتی ہے اور جل کو جوان بھی رکھتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہوتی ہے اور اس سے آپ کا نظامیں انیزام بھی درست رہتا ہے ایک چمچ آپ نے صاف لینی ہے میرے خیال سے یہ تینوں ہی چیزیں انتہائی سستی ہیں اور دس روپے میں ہی آپ کی اسکین وائٹننگ ڈرنگ تیار ہو جائے گی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس گرم پانی لینا ہے جتنا زیادہ گرم پانی ہوگا اتنا ہی اچھا رہے گا اور اس پانی میں یہ تینوں چیزیں ڈالنی ہیں اور ڈھک کر رکھ دینی ہیں اور ایک گھنٹے کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے جب ایک گھنٹہ مکمل ہو جائے تو اسے ہلا کر چھان لیں اور یہ آپ کی اسکین وائٹننگ ڈرنگ تیار ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لائک بٹن کو دبانا ہے پھر اس ڈرنگ کو پی جانا ہے رات کھانے کے بعد آپ اسے پی سکتے ہیں اور اگر رات دیر تک سونے سے پہلے پینا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں اچھا ہاں ہم نے اس میں ڈار چیری ڈالی ہے جو کہ شگر لیویل کو کم کرتی ہے اسی لیے جن افراد کا شگر لیویل کم رہتا ہے وہ اس ڈرنگ کو پینے سے پہلے آدھا چمت شہد کا ڈال دیں گے تاکہ شگر لیویل کم نہ ہو یہ بہت ہی اچھی اور سستی ڈرنگ ہے جو کہ آپ کی فل وڈی کی رنگت کو بھی ساف کرے گی اور جل کو جوان بھی بنائے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بولیں چلیں بجازتیں انشاءاللہ پھر ملتے ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ